بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ناہیت رحم کرنے والا ہے ڈیلی وظیفہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سب کو آپ کو آپ کے اہل ویال کو آپ کے چانے والوں کو سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اور ڈیلی وظیفہ ٹی وی کے ناظرین جو آج ہمارے نئے دوست اس چینل پر آئے ہیں میری ان سے خصوصی طور پر روکیسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفکیشن باور وقت ان تک پہنچ سکے اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجئے گا میں آج آپ کو محبت کا ایک مجرب وظیفہ بتاتا ہوں اور اس کی میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اجازت جو ہے وہ ضرور لے لیجئے گا جو بھی پڑھنا چاہے اور یہ ہے اگر کسی کو آپ ساری زندگی اپنا بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ساری زندگی آپ کے پاس رہے اور آپ سے دور نہ ہو الگ نہ ہو تو اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو آپ پڑھیں اور ساری زندگی کے لیے اسے آپ اپنا بنا لیں کبھی وہ شخص آپ سے دور نہیں ہوگا کبھی وہ آپ سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکے گا لیکن بشرتک کہ نیت آپ کی ٹھیک ہو اسے تنگ کرنا تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو صرف اسے اپنا بنانے کی نیت سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کو فائدہ ہوگا تو وظیفہ جو ہے وہ سننے کہ اول آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ ہے درود ابراہیم ہی پڑھنے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور اس کے بعد صورت قوف ایک سو اکیس دفعہ پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص آپ کا ہمیشہ